کون علامہ نور الدین جامی جو حضور کے دربار میں کلام سنانے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام فقط اپنی قبر سے سنتے ہی نہیں بلکہ جواب دیتے ہیں ہاں اور جواب کیا دیتے ہیں جب یہ حاضری دے کر پلٹنے لگتے ہیں تو قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے جامی جانا پلٹ کے پھر آنا جامی جانا پلٹ کے پھر آنا تمہارا پھر حاضری ہوتی ہے پھر حضور کو نا سناتے ہیں اللہ اکبر قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے جامی جانا پلٹ کے پھر آنا مگر ایک مرتبہ حضور کو نا سنا کر پلٹنے لگے تو آواز کچھ یوں آئی جامی جانا اور خوش رہنا اللہ اکبر علامہ سمجھ گئے لگتا ہے دوبارہ مجھے حاضری کا شرف نہیں ملے گا اسی لئے حضور نے فرمایے نہیں کہا کہ واپس پھر آنا بلکہ حضور نے فرمایا خوش رہنا اس کا مطلب دعا تو دی ہے مگر شاید حاضری کا شرف نہیں ملے گا حاضری کی اجازت نہیں ملے گی القصہ مختصر اپنے دل میں فراقِ طیبہ کا درد لیے ہوئے وہ دن گزارتے رہے ایک دن عشق نے انگڑائی لی اور کہا چلو جامی آج کوشش تو کرتے ہیں مدینہ جانے کی اپنے وطن معلوم سے جناب مدینہ کے لیے چلے ابھی راستے میں ہیں ادھر مدینہ کی سرکار نے وقت کے بعد شاہ کو خواب دکھایا ایک ہمارا عاشق آتا ہے تم اس کو آنے مد دینا بلکہ اس کو وہی سے واپس کر دینا اللہ اکبر اللہ ما جامی تشریف لائے چونکہ بادشاہ کو حضور نے بتایا تھا کہ جناب جامی دکھتے کیسے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے روک لیا القصہ مختصر جامی واپس چلے گئے مگر ایک مدت گزر گئی حضور کی یاد میں ترپ رہے ہیں آخر کار ایک کلام لکھا ہے اور لکھ کر جاتے ہیں مدینہ کی طرف آپ کی قافلیں کے ساتھ نہیں جاتے آپ کی تابوت کے اندر پیک ہو کر جاتے ہیں آپ کی خود کو ڈبے میں پیک کر کے لے جاتے ہیں تاکہ شہنشاہ وقت مجھے نہ روکے تاکہ سیکیورٹی گانڈ مجھے نہ روکے مگر اللہ اکبر قبیرہ حضور تو ڈبوں کے اندر کی بھی خبر رکھتے ہیں ان عقل کے یتیموں سے کہو جب حضور ڈبے کے اندر کی جانتے ہیں تو پھر قبر کے اندر کی کیوں نہیں جانیں گے ہمارا عشق تو یہ ہے بروز حاصل شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہرے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں جامی ڈبے میں پیک ہو کر آ رہے ہیں حضور بادشاہ کے خواب ہیں آنے مت دینا پھر آ رہا ہے کہا حضور کیسے آ رہا کہا آپ کی بات تابوت میں پیک ہو کر آ رہا آنے مت دینا تابوت کی نشاندی حضور نے فرمائی تابوت کی قریب جا کر تابوت کو کھولا گیا تو علامہ نکلے اللہ اکبر عشق ہے دیکھیں آپ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں فقیروں پر اسرار شہنشاہی عشق ہی تو ہے جو جناب پتھر کے نیچے سے اٹھا کر حبشاہ کے پکے رنگ کے بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیتا ہے یہ عشق ہی تو ہے جو جناب والا عیسائیت اور جناب مجوسیت سے اٹھا کر سلمان فارسی کو عشق و محبت کا امام بنا دیتا ہے یہ عشق ہی تو ہے جو روم کے گوڑے چٹے سوہیت کو اسیر مصطفیٰ بنا دیتا ہے یہ عشق ہی تو ہے جو ابو ایوب انساری کو میزبان مصطفیٰ بنا دیتا ہے یہ عشق ہی تو ہے جو جناب عبد الرحمار بن سخر کو ابو حریرہ بنا دیتا ہے یہ عشق ہی تو ہے جو ابو قحافہ کے بیٹے کو عبدال البشر بادل انبیاء بنا دیتا ہے یہ عشق ہی تو ہے جو خطاب کے بیٹے کو امیر کاروان آدھر بنا دیتا ہے یہ عشق ہی تو ہے جو افوان کے بیٹے کو غنی کر دیتا ہے یہ عشق ہی تو ہے جو علی حیدر کرنار کو برادر مصطفیٰ بھی بنا دیتا ہے اور سراپہ مشکل کشا بلاتا ہے کونسا عشق اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دی یہ عشق ایسا ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی اس لیے میرے نوجوان بھائیوں عشق اس سے نہ کرو جو تھانے کی سہر کرواتا ہے عشق اس سے کرو جو مدینے کی سہر کرواتا ہے عشق اس سے نہ کرو جو نیند کو اڑا دیتا ہے عشق اس سے کرو جو بے قراروں کو قرار دے دیتا ہے عشق اس سے نہ کرو جو عزتوں کو نیلام کروا دیتا ہے عشق تو اس سے کرو جو بے عزتوں کو بھی باعزت بنا دیتا ہے بہرحال میرا موضوع عشق مستقا نہیں ہے یوں تو ساری زندگی کا عنوانی یہی ہے مگر جنابِ والا بات ابھی کر رہا تھا جامی کی یہ عشق ہے جو ڈبے میں پیک کر کے مدینے میں جا رہا ہے آپ کو کلوں منالی جانے کا ٹائم ہے پتہ نہیں کلوں منالی کلوں منالی کلوں یہ نا کلوں منالی جانے کا ٹائم ہے آپ کو جنابِ والا بمبئی میں شہر و تفری اور گوہ میں جا کر نہنے کا وقت ہے نعوذ باللہ من ذالک جس قوم کی گھر کی جس قوم کی بیٹیاں سیگرلوں پر بھیق مانگ رہی ہوں وہ قوم ہزاروں روپے پکنک میں اڑا دیتی اور یہ کہہ کر کہ ایک بار ہی تو جاتے ہیں اس حال میں ایک بار ہی تو جاتے ہیں روز روز تو نہیں جاتے ہیں یہ تو کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہوا نا ایک بار کرتے ہیں ایک بار کرتے ہیں ایک بار کچھ بھی کر لوگ ایک بار کرتے ہیں چلیں آگے بڑھتا ہوں بات جامی کی چھوٹ نہ جائے چونکہ یہ ایسا عاشق ہے جب اس کا نام آتا ہے تو دروم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ نے اس کی رگوں میں نجانے کتنا عشق پتا فرمایا تھا اللہ اکبر تابوت میں پیک ہو کر جا رہے ہیں کرنا کیا ہے حضور کی نات لکھی ہے حضور کو سنانا ہے اللہ اکبر بادشاہ نے تابوت کھولا اللہ ماں مل گئے نکالا نکال کے اب کی بار بادشاہ نے پیک کر دیا جیل کے اندر جب قید کر دیا نا جیل میں تو حضور علیہ السلام پھر آگے کتنا پیار ہے حضور کو اپنی امت سے پھر آگے خواہ دو کہا پاس شاہ وہ کوئی مجرم تھوڑی ہیں جو تُو نے اس کو قید کر دیا وہ مجرم نہیں ہے تو کہا سرکار بات سمجھ نہیں آتی آتا ہے تو آنے نہیں دیتے گرفتہ کرتا ہوں تو پکڑنے نہیں پھیرا جائے گا اللہ اکبر کیا وجہ ہے حضور آپ آنے نہیں دیتے اب مدینہ کی سرکار اشارت فرماتی ہے بات فقط اتنی ہے اس نے ایک ناک لکھی ہے اگر وہ ناک میری قبر پر آ کر مجھے سنا دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو مجبوراً اس کو مبارک باتی دینے کے لیے مجھے اپنی قبر سے ہاتھ نکالنا پڑے اور کائنات کے لظام دیرہم بے ہم ہو جائے اس لیے میں اس سے آنے نہیں دیرہا ناک کونسی تھی دنم فرزودا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ دلم پزمردہ آوارا زے عزیاء یا رسول اللہ چوبازو شفاحت را کنشائی پر گناہ گارا مکن محروم جامی را درا آیا رسول اللہ مارے طبیر مارے رسالت عزمت مصطفا